السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن ویجی پراتھا رولز یہ بہت ہی ایزی ہوتے ہیں بہت ہی جلدی بن جاتے ہیں آپ ان کو ضرور بنایا آپ کو یہ بہت پسند آئیں گے تو چلی اپنی رسی بھی دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر لے لیا ہے ایک گاجر جس کو میں نے لمبا لمبا کٹ لیا ہے اس طرح اور یہ تھی ایک گو بی جس کا میں نے بہت تھوڑا سا حصہ لیا اور اس کو اس طرح کٹ لیا لمبا لمبا اور یہ دو شملا مرچ تھی جو کہ میڈیم سائز کی تھی ان کو بھی میں نے لمبا کٹ لیا ہے اب ایک پین کو آپ نے غرم کر لینا ہے اس کے اندر چھے ٹیبل سپون آپ نے اول کے ڈال لیا ہے آدھا کلو میں نے اس کے اندر بون لیس چکن ڈالا ہے جب تک اس کا پانی نہیں سکا تب تک میں نے ویٹ کیا اور اس کے اندر پھر میں نے ایک ٹی سپون اس کے اندر لال مرچوں کا ڈال دیا اور ایک ٹی سپون ہی نمک کا ڈال دیا اور اس کے بعد اسے میں نے مکس کر لیا ٹیسٹ آپ کے مطابق ہے اگر آپ زیادہ چاہتے ہیں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کے اندر میں نے اپنی ساری ویجی ٹیبلز ڈال دی ہے اور اب اس کو بہت اچھے سے ہی ڈالیں گے ساتھ کے ساتھ میں اس کے اندر چلی سوس بھی ڈالتے گئی اگر آپ کو نہیں پسند آپ نہیں ڈالیں اس سے ٹیسٹ اور اچھا آئے گا جب تک ساری ویجی ٹیبلز اچھے سے بیٹھنا چاہے اور جب تک چکن اچھے سے گلنا چاہے تب تک آپ نے اسے بنانا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ ریڈی ہے تو چلیے اب دیکھتے ہیں پیٹا بریٹ کیسے بنے گی تو اس کے اندر ایک کپ میں نے ڈال لیا ہے میدہ ایک کپ میں نے ڈال دیا ہے آٹا تو اب اس کے اندر ہم حض بے ضرورت پانی ڈال کے اسے گونتے جائیں گے اس کو آپ نے پانچ منٹ کے لیے گوننا ہے تب تک یہ بہت اچھی سی ڈو بن جائے گی اور آپ کے ہاتھ سے لگنا بند ہو جائے گی اب آپ نے ان کے پیڑے بنا کے ان کو بیل لینا ہے اور اس کے بعد ایک کپ نے پین کو گرم کرنا ہے اس کے اوپر آئل ڈالنا ہے دو سے تین چمر ڈالا ہے میں نے اب اس کے اوپر ہم اپنی پیٹا کو رکھ دیں گے اور اس کا بننے کا ویٹ کریں گے اسی میتھڈ سے آپ باقی کی بھی تیار کر لیں اور اس کے اوپر ہم اوئل لگاتے جائیں اور اس کو فلپ کر لیں تو اب ہم اس کی فلنگ ریڈی کرتے ہیں جس کے لئے آپ نے ایک پیٹا نیچے رکھیں اس کے پر میونیز لگا دینا ہے اس کو سپریٹ کر لینا ہے اس کے بعد چگن کوپ پر ڈالتے جانا ہے کیچپ میں نے تھوڑ جی ڈال کے سے رول کر لیا بہت آسان ہے یہ ریسپی آپ نے اسے ضرور بنانا ہے اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے آپ سے ملوں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی